حکومت کی طرف سے بانی پیٹا ہے سابق صدراری فلفی اور سابق ڈیپٹی سپیکر کافی سپلے قاسم سوری کے خلاف سنگین قداری کی کاروائے شروع کرنے کا اعلان کیا گیا سنگین قداری ہے کیا آئین چکنی کے الزام پر خصوصی عدالت کیسے ٹرائل کرتی ہے اور سنگین قداری کے اطلاع کس پر ہوتا ہے تفصیل وقاس احمد سے پہلی بار آرٹیکل چھے کے تحت آئین چکنی کے الزام میں پرویس مشرف کے خلاف نون لی کے ہی دور حکومت میں مقدمہ چلایا گیا اب حکومت نے بانی پی ٹی آئی سابق صدر عارف الوی اور سابق ڈیپٹی سپیکر قومی اسیملی قاسم سوری کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا ہے آئین چکنی کے مرتقی بفرات کے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت مقدمہ چلانے کے لیے سب سے پہلے ایف آئی اے تفتیش کرتی ہے اور پھر معاملہ وفاقی حکومت کو بھیجا جاتا ہے وفاقی حکومت کابینہ سے منظوری کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کو تحریری طور پر لکھے گی کہ آرٹیکل چھے کے تحت غداری کا مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے لیے خصوصی عدالت قائم کی جائے گی سنگین غداری کے قانون کے مطابق آئین کے آرٹیکل چھے کا جرم ثابت ہونے پر سزائے موت یا عمر قید کی سزا دی جا سکتی ہے مقدمے کا ٹرائل فوجداری قوانین ترمیمی ایکٹ برائے سپیشل کوٹ 1976 کے تحت عمل میں لائے جاتا ہے اس ایکٹ کے تحت پاکستان یا اس کے کسی بھی حصے کی سلامتی، سالمیت یا خود مختاری کو متاثر کرنے والے جرائم پر خصوصی عدالت کے ذریعے مقدمہ چلایا جا سکتا ہے خصوصی عدالت کے علاوہ کوئی عدالت کسی ایسے جرم کی سماعت کرنے کی مجاز نہیں سنگین غداری سمیت ایسے مقدمات کے لیے وفاقی حکومت سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے ایک سے زیادہ خصوصی عدالتیں قائم کر سکتی ہے عدالت ہائی کورٹ کے تین ججز پر مشتمل ہوگی جن کے ناب متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو تجویز کرنا ہوں گے وقاس احمد ایکسپریس نیوز اسلام آباد